السلام علیکم میں سوانا مشتاق اپنے چینل پر میں سخن پر آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں آج آٹھ مارچ مومنز دے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو دنیا کی تمام مہلاؤں کو تمام عورتوں کو عالم خواتین یوم خواتین مبارک ہو دیکھیں رسم دنیا بھی ہے اور دستور بھی ہے چیلڈنز دے مادرز دے ڈاٹر دے فادر دے مینز دے وومنز دے یہ کچھ ہمارا کلچر بن گیا ہے ٹیچرز دے تو میں تو کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان کے لئے ہر دن اہم ہے لیکن خیر سب کے لئے ایک دن مقدر کیا گیا ہے اور اس کو تعظیم و تقریم دی یہ بڑی اچھی بات ہے تو آج میں عالمی یوم خواتین کے مطالق کچھ بات کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا وجود ملائی تو اللہ قرآن میں بھی بار بار کہہ رہا ہے نا کہ میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان اشرف المکلوقات ہے اللہ نے انسان کا بھی جوڑا بنایا اور دنیا وجود میں آئی تو سب کو پتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں اس کے جو ہے بہت اہم کردار ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ان کا حوروں میں بھی دل نہیں لگا اللہ تعالی نے ان کی سکون ان کی راحت کے لئے ماہ ہوا کو پیدا کیا تو اللہ خود ہی کہہ رہنا کہ عورت میں ہی مرد کی سکون اور راحت ہے تو اسی حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ عورت قابل اعترام ہیں عزت سب ہی اس کی کرتے ہیں اس کو کرنا بھی چاہیے عورت کی عزت بہت ضروری ہے اور آج ہی کی دنیا میں نہیں اگر ہم پیچھے کے اوراک پلٹ کے دیکھیں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ عورت ہر دور میں ہے اس کا اہم کردار رہا ہے تو کچھ میں ان عورتوں کا پہلے ذکر کرنا چاہوں گی جن کو سن کر عورت نے سب کو فقر ہوگا تو سب سے پہلے تو سب عورتیں فقر کر لیں سنیں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم اور جابر قدائی کا دعویٰ کرنے والے فیرون کے مقابل شجعانہ انداز میں کھڑا ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت آسیا سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت حاجرہ خاتون سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت حاجرہ خاتون سب سے پہلے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت قدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس کا قون اسلام کی راہ میں بہایا گیا وہ شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت قدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ میرے پیارے نبی کی اول زوجہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سب سے پہلے جس کی بات اللہ نے سات آسمانوں سے اوپر سنی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس نے صفہ و مروہ کی صحیح انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت حاجرہ خاتون سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا عورت تھی حضرت مریم ہر عورت کو مبارک کہ وہ عورت پیدا کی گئی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے پیدا ہونے کی توفیق اتف فرمائے میں خوش ہوں کہ میں ایک عورت ہوں اور اسی سلسلے میں ایک نظم ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گی اور امید ہے کہ پسند آئے پسند آئے تو آپ اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے لازمی مجھے جو ہے نوازیے گا اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے خودے کو پہچاننے کی اور خوش رہنے کی توفیق اتفرما اس نے بڑا کرم کیا ہے ہر انسان کی اپنی اہمیت ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو تو ہمیں ہر ایک کی قدر کرنا ہے کیونکہ مرد کی اپنا مقام ہے عورت کا اپنا مقام ہے میں نے عورت کے لیے کچھ ایک نظم لکھی ہے عورت اس کو ملازہ کریں میں عورت ہوں میں عورت ہوں عطا یہ شان مجھ کو ہے میں عورت ہوں میں عورت ہوں عطا یہ شان مجھ کو ہے تمہارے واسطے ہی تو ہمیں رب نے بنایا ہے تمہارے واسطے ہی تو ہمیں رب نے بنایا ہے ہمارے حسن ہی سے تو دنیا کو سجایا ہے ہمارے دم سے ہے چاہت دلوں کی ہم سے ہے راحت ہمارے دم سے ہے چاہت دلوں کی ہم سے ہے راحت ہمارے دم سے خوشحالی حیاء کی ہم میں ہے لالی ہمیں سے مہ کی انگنائی میں دنیا کی ہرانائی میں تم کو توڑ سکتی ہوں ہوا کو موڑ سکتی ہوں میں تم کو توڑ سکتی ہوں ہوا کو موڑ سکتی ہوں یہ معنی ظن سے نازک ہوں مجھے کمزور مت سمجھو میں عورت ہوں میرا ہر روح پالا ہے میں ماں بھی ہوں بہن بھی ہوں میرا خرور پالا ہے نبی ہم سے ہوئے پیدا ولی ہم سے ہوئے پیدا ہماری گود میں کھیلے اور ان کو ہم نے پالا ہے ہماری گود میں کھیلے اور ان کو ہم نے پالا ہے خدا نے بخشی یہ عزت میرے قدموں تلے جنت میں عورت ہوں میں عورت ہوں اطا یہ شان مجھ کو ہے میں عورت ہوں میں عورت ہوں عطا یہ شان مجھ کو ہے کسی کی لادلی بیٹی کسی کی دل کی ملکہ ہوں بنا میرے ادھوری زندگی دنیا ادھوری ہے بنا میرے ادھوری زندگی دنیا ادھوری ہے ہمارے دم سے ہی تو فضا رنگین ہوتی ہے ہمارے دم سے ہی تو فضا رنگین ہوتی ہے اگر ہم روٹ جائیں تو فضا گمگین ہوتی ہے ہمیں کم تر نہیں سمجھو ہمیں بزدل نہیں سمجھو ہمیں کم تر نہیں سمجھو ہمیں بزدل نہیں سمجھو ہمارا ساتھ پاؤ گے تو ہر جنگ جیت جاؤ گے ہماری خیر خواہی سے ہی تم جنت کماؤ گے اگر ہم کو ستاؤ گے جہنم میں پھر جاؤ گے تو کیسی لگی آپ کو میری یہ نظم امید ہے پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور اپنی پیارے پیارے کمنٹس کے ذریعے اپنی دعاوں سے نمازیں میری حوصلہ افسائی کریں انشاءاللہ اگلی کلام کے ساتھ میں پھر ملاقات کروں یہ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اپنوں کا خیال لکھیں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ